بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میشہ گفتہ پرمین آج کی ویڈیو میں ایک اور خوبصورت ہوم ٹکور آئیڈیا کے ساتھ حاضر ہوں اس کو بنانے کے لئے میں نے ایک انچ چوڑا اور سولہ انچ لمبے ریبن کی سریپس کاٹ کر کسی راف کپڑے پر دونوں سائیڈ میں ساتھ ساتھ جوڑ لئی ہیں تیسے انگل کی پٹیوں کو کروس کرتے ہوئے ہم ریزائن بنائیں گے اور یوں اس سریپس کو اس Hindu پٹیوں کو اوپر نیچے کرتے ہوئے کرتے ہوئے ہم اپنا پورا ٹیئن کر لیں گے ٹھیک ہے یہНАیپ کی پٹیاں جو ہیں وہ ایک ریبن اوپر نیچے ایک ریبن سے کروس کرتے ہوئے اسٹکے سے کروس کریں گے پٹیاں جو ہیں وہ ہم اپنی ساتھ ساتھ رکھیں گے اس میں نہ تو بہت زیادہ گیپ آنا چاہیے اور نہ یہ کہ سریپس ایک دنسے کے بلکل اوپر نیچے ہو جائیں ٹھیک ہے یہ ساتھ ساتھ رکھنی ہے اس طرح سے برابر ایک دوسرے کے ساتھ ایچ کرتے ہوئے سیدھی سائیڈ میں تو یہ اسی طرح سے یہ ساری پٹیاں ایک دوسرے مکروز کر کے پھر اس کے آسک والے کنارے کو بھی سٹیچ کر لیں گے پہلے دین کنارے سے ریبن سٹیچ کیا ہوا ہے اور چوتھے کنارے سے بھی یہ کراس کرنے کے بعد سٹیچ کرنے کے بعد ہم ہم زپ لگائیں گے اپنے کشن کو دونوں سائیڈ میں نے کشن کی سیم پائٹرن سے تیار کی ہیں اور آپ زپ جو ہے وہ اس کے ایک سائیڈ لگا کے سلائی کر کے پھر دوسری سیڈ ہم اپنی زپ لے اٹیچ کریں گے اس کے ساتھ امید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لاغ رہی ہوگی ٹھیک ہے آپ مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنا چاہتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پیس کر لیں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے پورا سٹیچ کرنے کے بعد ہم اپنے جو کشن کور ہے اس کو سیدھا کر لیں گے ابھی ہم نے اس کو مزید ریکور کرنا ہے ابھی تو جسٹ کور ریڈی ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے میں نے ریڈ کلر کا ایک انچوڑا ریبن لیا ہے جس سے میں آپ کو آف لار بنانا سکھاؤں گی یہ اس لکے سے تھوڑا سا تکون سائیڈ میں لیتے ہوئے سرکل کر کے بیر والی سائیڈ جو ہے ہم نے اپنے ریبن کو موڑنا ہے اور اوپر بائی سائیڈ سکر میں کھماتے ہوئے نیچے کرتے جانا ہے نیچے والی سائیڈ کو اوپر کرتے جانا ہے اور باہر کی طرف اپنے پھول کی سائیڈ سے باہر کی طرف جو ہے وہ انگلی کی مدد سے موڑتے جانا ہے بس سیم پیٹرم فالو کرتے ہوئے بڑا سارا روز ریڈی کروں گی زیادہ میں سلو نہیں دکھا سکتی کیونکہ ویڈیو بہت لونگ ہو جائے گی تو بس یہ اسی طرح سارا کھماتے ہوئے ہر چکر میں میں گلو سے اس کو گلو لگاتے جاؤں گی تاکہ پھول مضبوطی سے اور اچھا سا ریڈی ہو جائے ہر چکر میں ہم جب ہم اس کے گلو لگائیں گے تو یہ کور رہ سکے گا نہیں تو اس کے جو پیٹرمز ہیں وہ کھول جائیں گی ٹھیک ہے تو سیم پیٹرم فالو کرتے ہوئے یہ میں پورا اس کو ریڈی کر لوں گی اور میں نے دو فلاہ ریڈی کی ہیں ایک نہیں اس کے نیچے میں سٹریپس اٹیچ کروں گی دو میں نے وائٹ کلر میں لی ہیں اور دو ہی ریڈ کلر میں ٹھیک ہے آپ مختلف صورتوں میں اسے اٹیچ کر سکتے ہیں ڈزائن میں گلائی میں آپس میں آگے پیچھے اس میں سٹون چھوٹے چھوٹے اٹیچ کروں گی اس کے کناروں پر جس سے اس کی خوبصورتی اور فینش بہت اچھی آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آ رہی ہے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے دیکھیں اس کی فائنل لوگ کتنی پیاری ہے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کار لیں فائنل لوگ یقین انہاں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کیے بغیر نئی چاہنا آج کے لیے اتنا ہی ملتی ہوں پھر کسی نئے آڈیے نئی ویڈیو کے ساتھ تھنکس فار وچنگ فیمان اللہ اللہ حافظ